اسلام علیکم میرے تیاروں بہنوں بھائیوں اور ویورز یہ جابز ہیں وابدہ کے اندر یہ اسسسٹنٹ آرڈٹ آفیسر چاہیے اسسسٹنٹ آرڈٹ آفیسر آرڈٹ کی جابز ہیں پانچ وے کلسیز ہیں سول وے سکیل کی ایم کام ایم بی اے اور یہ فنانس کے اندر ایم کام ایم بی اے جو ہے وہ فنانس کے اندر ہونا چاہیے چار سال کا ہو یا آٹھ سال سمسٹر یہ اینول یا سیمی اینول جو بھی ہو وہ چلے گا بی کام اگر ہے تو وہ تین سال کا بی کام کوالیفائی ہونے کے بعد کا ایکسپیئرنس بھی ہونا چاہیے یہ جو ہے وہ اٹھارہ منیمم اٹھارہ اور میکسیم تیس سال ہونی چاہیے یہ آگے سیگریگیشن ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کوٹا کی سیگریگیشن ہے آرڈٹ اسسسٹنٹ چاہیے پندرے میں سکیل کا دس وے کنسیز ہیں پہلی جو تھی وہ اسسسٹنٹ آرڈ آفیسر تھا اور اس کے بعد ہے آرڈٹ اسسسٹنٹ دس وے کنسیز ہیں بی کام ویڈ آڈیٹنگ اینڈ اکاونٹنگ بی بی ایف ایناس فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے بی کام گریڈیویشن ہونے چاہیے کوالیفکیشن تین سال تک یہ جائیں نیکس ہے ڈرائیور چاہیے یہ چھے سکیل ہے اور دو وے کنسیز ہیں اس کا جو لائک ڈیوٹی وہیکل چھوٹی گاڑیاں جہاں وہ لٹی وی کا ایکس پہ اس کے بعد جو ڈرائیورنگ لیسنس ہونے چاہیے پینتیس سال تک ایج ریکوائرمنٹ ہے اور یہ پی ٹی ایس کی سائٹ پہ وکنسیز دی ہوئی ہیں پی ٹی ایس کی سائٹ پہ آپ لوگ انہیں جا کے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں وابڑا کی سائٹ پہ بھی اگر آپ لوگ یہ ایرنٹائزمنٹ دیکھنا چاہے تو وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سائٹس کا لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے اس کو جا کے اپلائی کر لینا ہے وہاں سیمپلی کریں گے اور پہنچ جائیں گے ان سائٹس پہ جہاں پہ اپلائی کرنا ہے جنرل کنیشن میں تمام جاوبز کے اندر نارملی ٹرمنٹ کنیشن سیم ہی ہوتی ہیں خصوصا جو گورنمنٹ کی جاوبز ہیں تو یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا ایڈوٹائزمنٹ بھی آپ لوگ ڈاللوڈ کریں گے تو وہاں سی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں ایج جو ایج ریلیکسیشن بھی دی ہوئی ہے ایج ریلیکسیشن بھی دیکھ لیجئے گا کس کیڈاگری میں آپ لوگ فائل کرتے ہیں اس میں کتنی ایج ریلیکسیشن ہے یہ پی ٹی ایس کی سائٹ پہ آپ لوگوں نے جا کے اپلائی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے فیز بھی پی کرنی ہے ایک سو سبتر روپائی ایک سو سبتر روپائی آپ لوگوں نے اس جاوب کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے پی کرنے ہیں اگر کوئی کیوریو کر رہا ہوگی تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے کیوریز بھی اپنی ریزال کروا سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کہاں پہ کرنا ہے اور کون سی وہ سائٹ ہے یہ ہے پی ٹی ایس کی سائٹ پاکستان ٹیسٹنگ سرویسز اس میں جب آپ لوگ یہ سائٹ کھولیں گے تو یہاں پہ یہ جوز پڑی ہوئی ہیں وارٹر اینڈ پاور ڈیویلمنٹ آثارٹی فیز فلانا فلانا یہ جوز ہیں یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ پہنچ جائیں گے اگر آپ لوگ جو ابھی ہم نے ایڈیوٹائزمنٹ کھولی رہی تھی یہ والی یہ اپن کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ ایڈیوٹائزمنٹ پہ کلک کریں گے اور اگر آپ لوگ آن لین اپلائی کرنے کے لیے خود کو لیجیبل سمجھتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہیں تو اپلائی آن لین یہ اس لنک پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سی این ایسی دیں گے پاسورٹ دیں گے لاغن کر کے آگے سیمپل سے ایک فارم آئے گا وہ فیل کرنا ہے جیسے نورمی نٹی ایس وغیرہ اور پی پی ایسی 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 کے پی ایسی وغیرہ وغیرہ اور ایس پی ایسی پہ فارم فیل کرتے ہیں ویسی فارم فیل کرنا ہوگا اس میں آپ لوگوں نے اپنا پرسنل ڈیٹا دینا ہوتا ہے کوالیفیکشن بتانی ہوتی ہے اور ایکسپیرینس بتانا ہوتا ہے جو آپ ایکسپیرینس بتانا ہوتا ہے اس کے علاوہ کے زیادہ ٹیکنکل چیزیں نہیں ہوتی ہیں اگر آپ لوگ پہلے سے یہاں پہ آئی ڈی بنا ہوا ہے تو لاغن کر لیں گے اگر نہیں بنا ہوا تو یہاں پہ ریجسٹر ہیئر پہ کلک کریں گے آگے چاند ایک سیمپل سی یہ والی دیکھیں فول نیم ہے ایمیل ہے کنٹیکٹ نمبر ہے سی این ای سی ہے اور سی این ای سی لکھنا ہے اور پاسورٹ دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے خود کو ریجسٹر کروارینا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ایمیل آئی ڈی پہ جو آپ لوگ یہاں پہ ایمیل آئی ڈی دیں گے اس پہ ایک جو ہے وہ لنک جائے گا اس سے آپ لوگوں نے کلک کر کے اپنا آئی ڈی ایکٹیو کر لینا ہے اور پھر دوبارہ یہاں پہ آکے لاغن کرنا ہے اور اپلائی کر لینا ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں گیا تو چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ لوگ کے لیے لانے والا ہوں اور بھی بہت ساری جوپس کی ویڈیو اور ساتھ بھی ایک بیل آئیکن بٹن کو پریس کر کے آل آل نکال لیجئے گا آل آل بیسٹ